یہ بارش اور طفان نہیں ہے یہ وہ پاکستان کے فیند آج رو رہے ہیں یہ آسمان رو رہے ہیں کہ آئیلینڈ نے پاکستان کو ہرا دی ہے لیمباوے ہرا جاتی ہے افکانستان ہرا جاتی ہے نیوزیلینڈ کی سی ڈی ٹیم ہرا جاتی ہے آئیلینڈ ہرا جاتی ہے کیا رہ گئے ریاشب بھائی پانچ فکٹوں سے آپ میچ ہار جاتے ہیں آئیلینڈ سے کیا ہو جاتا ہے یہ ہو ہی جا رہا ہے جو بوئے بیج ببول کے تو آپ کہاں سے کٹے جب میں میچ دیکھ رہا تھا اور میچ جب ختم ہوا تو میرے موہ سے بھی سب سے پہلے یہی بات نکلی کہ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو کہ پاکستان ٹیم آئیلینڈ سے میچ ہار گئی ہمیں یہ دن بھی دیکھنا تھا ہمیں یہ دن بھی دیکھنا تھا اپنی زندگی میں ہمیں آئیلینڈ سے بھی ہارنا تھا اوئی شرم کرو بے شرمو بے غیرٹو ملک کا کوئی تو عزت والا نام چھوڑو کرکٹ میں یار جو آس ایک ہی ہے کہ پاکستان کے بلے باز دھوکے باز ہو چکے ہیں پاکستان ٹیم دنیا کی واحد فل میمبر ٹیم ہے جس نے دو سو رنز نہیں بنائی ہیں ٹی ٹون ٹیم میں سنس ٹوزن ٹون ٹی ٹون ٹی آپ کھیلنے گئے ہوئے ہیں اور آپ ایک سو بیاسی کرتے ہیں اور اس کے بعد یار بل برنی جو گیم کھیلا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کدھر سے آپ کے ورل کلاس بولرز یار اگر بولرز بل برنی جو کھیلا ہے نا اس نے میچ آپ کی کمر توڑ دی کمر توڑنے کے بعد گوڑے ہو دکھایا گوڑے بھی توڑ کے گیا ہے وہ یار ان ٹیموں کے خلاف نا دوسری ٹیمز نا وہ بچہ ٹیمیں بیشتی ہیں اپنی سپیشلی میں انڈیا کی بات کرتا ہوں وہ تو بی کیا وہ سی ٹیم بیشتی ہیں ان کے خلاف اور دیکھا جو پھینٹا لگاتے ہیں وہ ان ٹیموں کے اللہ کی قسم میرے پاس نہ انفاظ نہیں ہے گیری کسچن آئے ٹھیک ہے گنڈا رین کو آکے یار سی ڈی ٹیموں کے گیلٹ آپ کا بلہ نہیں اٹھتا جیتنا ہے آپ نے ورلڈ کا پانچ فکٹوں سے آپ میچ ہار جاتے ہیں آئیلنڈ سے کیا ہو جاتا ہے یہ ہو ہی جا رہے ہیں جو بوئے بیج ببول کے تو آم کہاں سے کاتے اوپ اسے ڈیزاستر ہے بولنگ لیٹ ڈاون کر رہی ہے نیو زیلینڈ سے لے کے اب تک اگنس نیو زیلینڈ راہول پنڈی میں بھی اور اب بھی بولنگ شیطر ہو گئی جوا کریں سوٹ اٹ آؤٹ کر لیں یہ لوگ ورلڈ کپ میں امریکہ سے کینیڈا سے میچی تھے وہاں پہ اس پہ تودا سی جان مارنی پڑے گی پاکستان کو بہن سے نہ ہار جائیں ڈاک باقی خیار ہے پہلی دفعہ آ رہے ہیں کہ ایلینڈ ہے پہلے ورلڈ کپ سے 2007 میں آ رہے تھے تی ٹوئنٹی آپ کھیلنے گئے ہوئے ہیں اور آپ ایک سو بیاسی کرتے ہیں اور اس کے بعد یار بل برنی جو گیم کھیلا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کدھر سے آپ جو ورلڈ کلاس بولرز یار ٹیکٹر کو دیکھیں اور جوٹ ڈاکرل جسے آپ کھیل رہے تھے وہ تو ایسے کھیل رہے تھے یار وی آر پلائیں گا خرب گیم ہمیں یہ دن بھی دیکھنا تھا ہمیں یہ دن بھی دیکھنا تھا اپنی زندگی میں ہمیں آئرلینڈ سے بھی آگنا تھا بے شرم قسم کے کھلاری بے شرم قسم کا کپتان بے شرمی کی انتہا انتہائی شرمنات شکست پاکستان کو آج آئرلینڈ نے اپنے گھر میں پاکستان کو وہ شرمنات شکست دی ہے جو مدت یاد رکھی جائے گی ہم نے آئرلینڈ سے بھی ہارنا تھا یہ دن ہمیں دیکھنا تھا ہم نے آئرلینڈ سے بھی ہارنا تھا بابا رازم تمہاری کپتانی میں ہم زمبابوے سے آرے تمہاری کپتانی میں ہم کس کس ٹیم سے آرے ہیں کیا کیا دن دکھائے ہیں تمہاری کپتانی نے ہمیں ہم سمجھ رہے ہیں یہ پاکستان کی ورلڈ کپ وینر ٹیم ہے یہ شکلیں ہیں پاکستان کو ورلڈ کپ جتوانے والی یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو ورلڈ کپ جتوائیں گے یہ ہمارا نمبر ون بولنگ اٹیک ہے آپ پاکستان کے لیے ایک بڑی بدنامی لے کے آئے ہو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں ہم ان شکلوں کے ساتھ ان حرکتوں کے ساتھ اس فیلڈنگ ایفٹ کے ساتھ ببترین فیلڈنگ ایفٹ ببترین کپتانی ببترین بلے بازی بچے کل کے ہم سے کرکٹ سیکھنے والے شرم کرو بے شرمو ملک کا کوئی تو عزت والا نام چھوڑو کرکٹ میں تم جو آئے وہ کرکٹ کا سترہ ناس کر رہے ہیں اور میں کہوں گا بالبرنی بھائی بالبرنی یہ ہوتا ہے ٹی ٹونٹی کرکٹ ہم بابا رازم کا دنڈورا پیٹ رہے ہیں بابا رازم ہمارا کنگ فلانا کی گھنٹا جب میں میچ دیکھ رہا تھا اور میچ جب ختم ہوا تو میرے موہ سے بھی سب سے پہلے یہی بات نکلی کہ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو کہ پاکستان ٹیم آئیلنڈ سے میچ ہار گئی لیکن شرم آنی چاہیے تم سبوں کو کہ آئیلنڈ کی ٹیم کیا وہ بھی ایٹیم ہے یا اس کو بھی ہم زیٹ ٹیم نہ بولیں گیاروے نمبر کی رینکنگ کی ٹیم اور ایک سو پیاسی رنز کر کے چلی گئی آئیلنڈ کی ٹیم ہماری پاکستان کے ٹاپ بولنگ لائن اپ کے خلاف مطلب یعنی آپ آئیلنڈ کی خلاف ایک سو پیاسی رنڈ ڈیفنڈ نہیں کر پا رہے شاداب صاحب نے چونڈ رن دے دی ہے یہ پوری پروپر ٹیم ہے آپ کی اسی ٹیم نے انگلینڈ کے خلاف جانا ہے اور اسی ٹیم نے اس لیے ورلڈ کپ کھیلنا جا کے تو آپ اس قسم اس قسم کی کرکٹ آپ کھیل کے جائیں گے تو کیا ہوگا تو یار شرم کا مقام ہے شرم کا مقام ہے آپ لالے پڑ جائیں گے یار آئیلنڈ کے خلاف سیریز نہ آر جائیں یار ان ٹیموں کے خلاف دوسری ٹیمز نہ وہ بچہ ٹیمیں بیشتی ہیں اپنی میں انڈیا کی بات کرتا ہوں وہ تو بیک ہے وہ سی ٹیم بیشتی ہیں ان کے خلاف اور دیکھا جو پھینٹا لگاتے ہیں ان ٹیموں کے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے جب رزوان اور سائم اوپن آئے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یار لگتا ہے کوئی پلاننگ نظر آئیے لگتا ہے کوئی ٹیم جائے گی دوسو رن پہ دوسو سے اوپر کی پلاننگ آئیے کہ بھائی اٹیکنگ کرکٹ سٹرائی گرٹ تگڑا پلس ایوری تگڑی سرکل میں ہوں گے کوئی ستر ہسی رن ہمیں عام سے سرکل نہیں کھیلا جا رہا ہم سے بیٹنگ نہیں ہو رہی ایک سو بیاسی رن کرتے ہیں وہ بھی چیز کرا دی مطلب حسی آ رہی ہے کہ ہم کس لیول کی جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں اوہے یار قسم سے افسوس ہوتا ہے اور جتنے بھی ہم ایونٹس جیتے ہیں دیکھ لینا ہم سب تکے میں جیتے ہیں شروع میں کچھ بھی نہیں کر رہے تھے ہاری جا رہے تھے ایک ہاں ٹیم دوسرا میچ آ رہی ایک ہاں میچ پکڑا ہی کیا دعائیں ملی لوگوں نے بیٹ بڑھ کے دعائیں کی ہم فائنل جیت گئے پروپر کرکٹ ہم نے کبھی بھی نہیں کھیلی اور آگے بھی آئرلینڈ سے جو میچ ہیں ایسی کرکٹ کھیلنا پتہ بڑھ کے آئرلینڈ سے ہار گئے ہیں بجا دیا پکڑ کے آئرلینڈ میں پاکستان کو ہرا دیا ہے آئرلینڈ نے پکڑ کے پاکستان کا گنتہ بجا دیا پکڑ کے میرا یہ گھنڈا گئی ہے یار آئرلینڈ سے بھی ہم ہار گئے ہیں مطلب یار یہ کون سی پکڑتی ہوگی ہے مجھے بتاؤں نا یار کس ٹیم سے ہم نے جیت رہا ہے آئرلینڈ سے پاکستان ہار گئے آئرلینڈ سے ہم باتیں کرتے ہیں انڈیا کو ورڈ کب میں ہرانے کی آئرلینڈ نے ہمیں اپنے گار میں بلا کے ہماری دیر ہی ہے میرے بوزی کا گھنٹہ بجا دیا انہوں نے پکڑ کے میرے بوزی کا گھنٹہ بجا دیا انہوں نے پکڑ گئے یار یہ کیا کرکٹ ہو رہی ہے یہ کیا لاجک ہے ورڈ کلاس وارنگ لائنپ ہے ورڈ کلاس وارنگ لائنپ ہے ورڈ کلاس وارنگ لائنپ ورڈ دیفنڈ نہیں کرسکتی آئرلینڈ کے شرم ہے آئرلینڈ یار سے کمہ ٹیم نے آپ کو ہرا دیا ہے شدا بہاان کو 4 اور مرے 54 بڑے ہیں 4 اور مرے 54 بڑے ہیں شدا بہاان کو میرے بوزی کنٹے کدر گے تو میرے بوزی کیا تھا یقین کر لے یوگوگانڈا یو اے سے پاپوں نگینیا مطلب پاکستان کرکٹ کا آپ دیکھ لو کہ ہم کسی چھوٹی اس ٹیم سے بھی نہیں جیت پارے اور ہم دمکیاں انڈیا کو دے رہے ہیں کہ نو جون کو انڈیا کو ہمرائیں گے اس سے زیادہ پاکستان کرکٹ اور کیا گر سکتی ہے آپ تسلسل سے ہار رہے ہیں بی سی دی لیول کی ٹیموں سے اور یہ تو مجھے لگتا ہے نیوزیلینڈ کی سی لیول پر ٹیم سے بھی کمزور ٹیم تھی آپ ان سے بھی ہار گئے ہیں اور آپ کوئی لوجک نہیں بچتا پہلے ہم ہاتے رہے ہم بولتے رہے نہیں آمیر نہیں کھیلا پھر کہنی شہین نہیں کھیلا پھر نصیم نہیں کھیلا پھر امار نہیں کھیلا اب سب کھیل رہے ہیں آپ کے جو ہاتے ایک ہی ہے کہ پاکستان کے بلے باز دھ ہو کے باز ہو چکے ہیں پاکستان ٹیم دنیا کی واحد فل میمبر ٹیم ہے جس نے دو سو رنس نہیں بنائی ہیں ٹیٹون ٹیم میں بہت خراب پردیشن آیا ہے پاکستان کا پی تک اس کرکٹ سیریز میں پہلے ہی میں چھاڑتے ہوئے آر لائن کی ٹیم کی سیریز کی پہلی سنکلا میں مارتے ہوئے وہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی بڑی ڈکیٹس پانچ ڈکیٹس سے آ رہے جس کا پورا پاکستان میں ماتم چھا گیا اور بولنا چاہیے تو بہت ہی ان کے فرانس خدا پردیشن ماتم چھا گیا ایسا کہا جا رہا ہے ایسا پردیشن کرتے لیں گے ٹیمکہ ٹیونٹری وائل کپ میں کیا پردیشن کرتا ہیں گے اگر کوئی بھی اچھا بہلے بات چلا نہیں چلا چلا ہے تو بڑا سکر کیے لیکن بولنگ ہی ان کی دیکھا رہا ہوئی ایک بیٹس منٹ خلاف جو کہ بہت اچھا پتے سمکتے ہیں اپنے ٹیم کو آر لائن کی ٹیم کو جتا آتے ہو اور نکل گیا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ تو دوستو ویڈیو چلا گئے تو لائک ہی جگہ چینل میں نہیں تو سبسکرائب ہی جاتے ہوگا موسیقی